کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے کون؟ اور وہ ہے یہ ہمارا سب سے جان لےوا دشمن مچھر ہر سال لاکھوں لوگوں کی جان لے لیتے ہیں ان کے آسان شکار بچے اور گروتی مہلائے ہوتی ہیں اور مچھروں کے کاٹنے سے ہر سال کئی موتے اور بیماریاں ہوتی ہیں تو آخر مچھر کے کاٹنے میں ایسا کیا ہے جو باقی کسی انجانور کے کاٹنے میں نہیں شاید یہ بات آپ کے لئے نہیں ہوگی پر صرف فیمیل یعنی کے مادہ مچھر ہی ہمیں کاٹتی ہے تو مادہ مچھر کوکون کی ضرورت ہوتی ہے ان کے نوجاچ ششوں کے لیے اور کہیں پر بھی جمع پانی جہاں پر ان کے بچے پنب سکے یہاں تک کہ چھوٹی سی بالٹی میں جمع پانی بھی کافی ہے ان کی پیداوار کے لیے شروعات میں تو یہ کافی معمولی لگتا ہے جس طرح سے یہ اپنی پروبوسکس یعنی سوئی کو ہمارے اندر گھساتی ہے پر اصل میں اس کی یہ سوئی ایک پیچیدہ آزار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی سوئی پیچھے کی طرف جھکتی ہے اگر آپ مچھر کی سر کو مائکروسکوپ میں دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ مچھر کی اس سوئی کے اندر یعنی کے نیڈل کے اندر آپ کو چھے الگ نیڈل دکھائی دے گی جن میں سے دو کے اندر چھوٹے چھوٹے داردار دات ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہماری سکین یعنی ہماری چمڑی کو چیر کر اندر گھستی ہے ان چھے میں سے دو نیڈل ہماری ٹیشوز کو الگ کرتی ہے تو اچھا کہ اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی سوئی بلڈ کی تلاش کرتی ہے اور اس کی ایک سوئی میں خاص رسائن ہوتا ہے جو اس کی بلڈ کو کھوجنے میں مدد کرتا ہے اور وہ اسی سوئی کی بدت سے خون کو چوسنا شروع کرتی ہے جیسے جیسے اس کی آنتیں بھرنے لگتی ہے وہ خون میں سے پانی الگ کر کے باہر نکال دیتی ہے پانی کے کترے باہر نکلتے ہی پیٹ میں خون کے لیے اور جگہ بن جاتی ہے جس سے وہ اپنے لیے اور بھی ضروری پوشن جمع کر لیتی ہے اور آخری کی ایک سوئی سے وہ ہم میں ایک رسائن چھوڑتی ہے جس سے ہمارا خون آسانی سے بہنے لگتا ہے اور اسی کی وجہ سے بعد میں ہمیں خجلی ہونے لگتی ہے کبھی کا بار پیٹ بھرنے کے بعد مچھر اپنے تھوک سے ہمارے لیے ایک تحفہ چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی تھوک میں ہوتا ہے وائرس اور پیرسائٹ جو ہمیں بیمار یا ہماری جان بھی لے سکتے ہیں اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پر پھر بھی وہ ایسا کرتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ ہماری سب سے بڑی دشمن بن جاتے ہیں آج وہ ہمارا خون لیتے ہیں تو کبھی ہم ان کا اور اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہتا ہے امید ہے آپ کو مچھر کے بارے میں جانکاری پسند آئی ہوگی